آج میں نے جو پڑھایا تھا وہ تھا انٹیرو کوکس سپیشیز کے بارے میں اگر ہم اس کی مورفولوجی کی بات بات کریں تو یہ گرام پازٹیو کوکائی ہیں جو کہ پیرز میں یا شارٹ چین فارم میں پا جاتے ہیں اور یہ نون کیپسولیٹڈ ہوتے ہیں اور موسٹلی یہ نون مٹائل ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیر فارم میں پا جا رہے ہیں سنگل بھی ہیں یا پھر یہ شارٹ چین فارم میں ہیں اگر ہم پیتھو جنسٹی کی بات کریں تو انٹیرو کوکس کے اندر بھی سب سے زیادہ جو انفیکشنز کاز کرتا ہے وہ انٹیرو کوکس سکیلیس ہے جس کو پہلے سٹرپٹ کوکس کیٹیگری میں رکھا گیا تھا لیکن اب بعد پچھلا کہ یہ سٹرپٹ کوکس نہیں بلکہ یہ انٹیرو کوکس ہے یہ مین پیتھو جن ہے انٹیرو کوکس کی جینس کے اندر نائنٹی فائی پرسنٹ آف انٹیرو کوکل انفیکشن جو ہیں وہ انکلیوڈنگ انفیکشنز آف یورینری ٹریک یوٹی آئی کے بیلیری ٹریک السرز وغیرہ وونز اینڈ اوکرینلی انڈوکارڈائیٹس اور منینجائٹر وغیرہ یہ چیزیں جتنے بھی ہوتے نائنٹی فائی پرسنٹ انفیکشنز ان پر مشتمل ہوتے ہیں انٹیرو کوکس کے نارمل کمنسل آف ویجینہ انڈ انٹیسٹینیل ٹریک اب یہ نارمل کمنسل ہے مطلب نارمل فلورا کے طور پر ویجینہ اور انٹیسٹین میں پائی جاتا ہے انڈ مائنورٹی آف انفیکشنز آر کاز بھی انٹیرو کوکس فیسیم موسٹی جو ہے وہ انٹیرو کوکس فیکیلیس کاز کرتا ہے اور کچھ انفیکشن انٹیرو کوکس فیسیم بھی کاز کرتا ہے یہ ایک یورین کی سلائیڈ ہے سلائیڈ کے اوپر اس کو رکھیں وہ جب ڈرائی ہو جائے گا پھر ہم اس کو گرام سٹیننگ کریں گے اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ گرام نیگٹیو پیسی لائی سوری ہمارے پاس یہ روڑ شیف جو آ رہے ہیں نا ٹھیک ہے یہ جو گرام نیگٹیو سوری یہ جو نمبر ون پہ جو پکچر جو اس میں ایرو جو شوک آ رہے ہیں نا ٹھیک ہے جو کہ پنکش کلر ہے یہ گرام نیگٹیو بیسی لائی ہیں اور ایرو ٹو کے اوپر گرام پازیٹیو بیسی لائی ہیں ٹھیک ہے جورین کلچر گریو اسکریشا پولائی ان انٹیلوکوست کا دس سمیر اس کنسسٹنس ویڈ بیکٹیر مطلب یہ ہے کہ موصلی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ بتایا ہے نا کہ اب یہ یو ٹی کے اندر یہ پایا جاتا ہے اور وجینہ کے اندر انٹسٹائن اور وجینہ کے اندر یہ پایا جاتا ہے ایز ناربا فلورا کے طور پر ٹھیک ہے اچھا اس کے کلچر جو کلچر گروت ہوتی ہیں انٹیلوکو کا یا ایروبیک آرگنیزم مطلب اکسجن کی وجودگی میں گرو کریں گے اندے آر کے پیبل آف گروئنگ اوور آ وائیڈ ٹیمپریچر رینج مدہ ٹین ٹو فورٹی فائیڈ ڈگری سن ڈگریٹ تک یہ گرو کر سکتے ہیں بلڈ اگر اک اوپر بات کریں تو جب ہم بلڈ اگر اک پر ہم ہمیشہ اس لئے گرو کرواتے ہیں تاکہ ہم ایڈنٹی فائی کر سکیں کہ وہ مایکرو آرگنیزم جو ہے وہ بیکٹیریا وہ کون سی ہیمولیسس کاز کرتا ہے مطلب ایلفہ بیٹا یا پھر گیما انٹیلوکو کا یا آرمینلی نون ہیمولیٹک انٹیلوکو کا یا آرمینلی نون ہیمولیٹک ہوتے ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ ایلفہ یا بیٹا ہیمولیسس بھی شو کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈ اگر کے اوپر یہ گرو کروائے گیا تو کسی قسم کی کوئی ہیمولیسس نہیں ہے میکونکی اور کلیٹ اگر کے اوپر اگر ہم اس کو گرو کروائیں انٹیلوکوکس فیکیلس جو میکونکی اگر ہے اس کے اندر لیکٹوز پائے جاتا ہے تو یہ انٹیلوکوکس فیکیلس جو ہے اس کو فرمنٹ کرتا ہے اپنی فراغ بنانے کے لئے ٹھیک ہے پروڈیوسنگ اس سے کیا ہو جائے گا میکونکی اگر کے اوپر ڈارک ریڈ میجنٹا کالونیز پروڈیوس ہوں گی جبکہ سمال ییلو کالونیز ہوں گی کس کے اوپر کلیٹ کے اوپر کلیٹ سٹینڈ فار سسٹین لیکٹوز الیکٹرولائیڈ ڈیفیشنٹ اگر ٹھیک ہے اگر میکونکی کے اوپر ڈارک ریڈ کالونیز ی میجنٹا کلر کی کالونیز اگر آ جاتی ہیں تو ہم کہیں گے انٹیلوکوکس فیکیلس ہے اور کلیٹ کے اوپر اگر سمال ییلو کالونیز آتی ہیں تو وہ انٹیلوکوکس جیسے یہ دیکھیں نا یہ کلیٹ کے اوپر ہے جیلو کالونیز آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس میجنڈا یا ڈارک ریڈ کلر ہے تو یہ انٹیلوکوکس ہے اس کے بعد انٹیلوکوکس سپیشیز انٹیلوکوکس سپیشیز دیکھیں کہ یہ ہم نے بتایا کہ جب ہم کرتے ہیں نا بلڈ کے اوپر اس کے جو پیٹرن ہے وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کسی قسم کی کوئی گروت نہیں دیتا یا پھر مکسٹ گروت دیتا ہے کہ کہیں پر گروت دے رہا ہوگا کہیں نہیں دے رہا ہو کہیں پر کمپلیٹ گروت دے رہا ہوگا تو پھر ہم اس کو مزید آ کے ٹیسٹنگ کرتے ہیں سکسٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ سوڈمکول رائیڈ اور فورٹی پرسنٹ بائل اسکیولین جب یہ اسکیولین میڈیا کے اوپر اس کو گرو کرواتے ہیں تو انٹیلوکوکس جو ہیں وہ اسکیولین کو ہائیڈرولائز کر دیتے ہیں جس کے جیسے بیلیک کالونیز پروڈیوس ہوتی ہیں پھر دیکھیں ایک اس کے یہ انٹیلوکوکس سکیم ہے بائل اسکیولین ہائیڈولوسیس ٹیسٹ ٹھیک ہے جب اگر وہ پاسٹیو آگے مطلب اس نے ہائیڈرولائز کر دیا اسکیولین کو اس مایکرو آرگنزم نے تو وہ گروپ ڈی سٹیپٹوکس انٹیلوکوکس اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے پھر وہ پہلے آ جائے گا گروپ ڈی پھر ہم اس کو گروہ کروائیں گے میں کون کی کے اوپر اگر ڈی پک کالونیز یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈارک ریڈ کالونیز آتی ہیں تو پہ پر چل جائے گی انٹیلوکوکس ہیں اور اگر اس نے اس کو ہائیڈرولائز نہیں کیا تو وہ نیگٹیو اب نیموکوکس ہیں ٹھیک ہے اور نیموکوکس کو جب ہم کون کی اگر پر گروہ کرواتے ہیں تو نیموکوکس جو ہمیں کون کی اگر پر گروہ نہیں کرتے لینس فیڈ گروپنگ کے اندر یہ گروپ ڈی کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے گروپ ڈی انٹیجن آف انٹیلوکوکس is unlike that of the other لینس فیڈ گروپس اور اس کو traditional ایسیڈ ایکسٹریکشن ٹیکنیک سے ہم اس کو ایکسٹریکٹ نہیں کرتے ایک انزائم ٹیکنیکس ہوتی ہیں جسے میکسٹیڈ انزائم دار آفان ریکوائیڈ اس میں مطلب ایک سپیسیڈ قسم کے انزائم ہوتے ہیں تاکہ ہم وہاں سے اس کو ایکسٹریکٹ کر سکیں سپریڈ کر سکیں انٹیلوکوکس is usually identified موسٹی جو ہے انٹیلوکوکس کو ہم کلچری جیسے ہم نے اس کو میکون کی پر گروہ کر رہا ہے بلڈ پر اور کلیڈ اگری پر یا پھر بائیو کیمیکل ٹیسٹ جیسے بائیو لیسکولین یا سوڈیم کلرائیڈ وارا ٹیسٹ ہم نے کیا تھا انٹی بائیو ٹیک سیسپٹیبیلٹی میں یہ ایمپیسلین کیلئے سنسٹیو ہیں اور سفیلو سپورین کے گینس ریزیسٹنٹ ہیں تو ہم سجیسٹ کریں گے کہ ایسے پیشنٹ جن کے اندر انٹیلوکوکس کا انفیکشن ہوگا تو ایمپیسلین دی جائے یہ دیکھیں کہ اب ڈیفرنٹ پیٹرن کے ساتھ اگر کوئی ہیمولیسس نہیں آری بلڈ اگر کے اوپر تو پھر ہم ہم بائیو ایس کلین ٹیسٹ لگاتے ہیں بائیو اسکلین اگر پازیٹیو Aufgabe خدم ہے تو سکس پیئنگ فارسنٹ سوڈیم پلرائیڈ ٹیسٹ ليگئے اور اگر نگٹیو ہے تو وہ نون حیملکس بس می کن چلے جائیں گے سکس پرگرام مشل ہوگنگ اسکے ہم لگائیں گے پازیٹیو آگئے تو اگر انٹیلوپوکس اگر نگٹیو آگئے تو انٹیلوپوکس سے آگئے جوARA پاقی جوی سپیشیز ٹیسٹ لگاتے ہیں آپ کو جین اگر سیسپٹیبل آجائے تو سٹپٹ اوپس نیمونی اور اگر ریزسٹنٹ آگیا تو پھر وہی بائیل ایسکلین لگائیں گے سکس پانٹ پائی پرسنٹ اور اگر بائیل ایسکلین نیگٹیو آگیا تو ویریڈنس سٹپٹ اوپس ٹھیک ہے یہ بھی پھر وہی بات ہے کہ بائیل ایسکلین پالٹیو اگر آتا ہے مطلب آگا کوئی ایک ایسا مائکرو آتن نظم ہے جو کہ مکس گروت دے رہا ہے مطلب مکس ایمولیسس دے رہا ہے تو پھر بائیل ایسکلین لگائیں گے اگر بائیل ایسکلین اس کا پالٹیو آتا ہے تو پھر سکس پانٹ پائی پرسنٹ این ایسی ایل تو اگر پالٹیو آگیا تو انٹیو کوکس اور اگر نیگٹیو آگیا تو ادر دن انٹیو کوکس پاکی سٹرپٹ اوپس کی سفیشیز ہوں گی پھر ہم اس کی کچھ بائیو ٹیمیکل ٹیسٹ کی بات کی جائے تو انٹیو کوکس ہیں وہ کیٹیلیز نیگٹیو ہیں ایسکلین ہائیڈولیسس کرتے ہیں نان موٹائل ہیں بیٹا ہیمولیسس مطلب یہ کہ یہ ویریبل مینز بی بین ویریبل مطلب کبھی الفا کبھی بیٹا کبھی ڈیما نانا ڈیما این گروت ان سکس پائنٹ فائی پرسنٹ نسیل یا سکلین گروہ جہاں پر یہ انٹیو کوکس کیس کا جو ٹاپک ہے یہاں پر یہ کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ آئی ویل کانٹینیو دس میرے دس میپرڈ پار دوس سٹوڈنٹس جنہوں کو انٹرنیٹ کنیکشن میں یا آن لائن کلاسز میں درہ ڈیفکلٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا انٹیو کوکس یہاں پر کمپلیٹ موسیقی